ہیلو ایوریون اسلام علیکم اور مرحبا بکٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت زیادہ خوش بھی ہوں گے کیونکہ عید آ رہی ہے اور عید کی تیاریوں میں ہوں گے عید کی شاپنگ کر رہے ہوں گے افٹر لونگ ٹائم بعد میں اپنی یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں بکاوز میں خود بھی کافی بیزی تھی میرے پاس بلکل ٹائم نہیں تھا ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لئے تو مجھے بھی یہ اپنا عید لوگ شیئر کرنا تھا آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو بھی آسانی ہو جائے اپنا عید کا میک اپ کرنے کے لئے تو جن کا بلیک اینڈ گولڈن ڈریس ہے ان کے لئے تو بہت ہی زیادہ آسانی ہونے والی ہے کیونکہ میں نے خود بلیک اینڈ گولڈن پہنا عید پہ تو دیکھتے ہیں آپ اس میک اپ کو کر سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا یہ میک اپ ہے جیسے آپ کو کہیں دعوت پہ جانا ہے سیکنڈ ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کس طرح سے میں نے کیا ہے فیس واش کر لیا تھا میں نے لیکن اس کے بعد بھی میں یہاں پر گارنئر کا مائسیلر وارٹر لے کر وائپ سے اچھے سے اپنا فیس یہاں پر کلین کر لوں گی تاکہ کوئی بھی ڈسٹ یا کچھ بھی رہ گیا ہے تو میرا فیس اچھے سے کلین ہو جائے تو لازم ہے کہ آپ بھی اسے فیس واش کرنے کے بعد ضرور اپنا وائپ سے یا مائسیلر وارٹر سے کلین کر لیا کریں اور اس کے بعد یہاں پر یوز کیا ہے میں نے ٹانر اور ٹانر کے بعد یوز کر رہی ہوں میں پرائمر یہ ٹو ان ون ہے یہ سیرم بھی ہے اور ایک موسچرائزر ہے بہت ہی بیسٹ ہے میری سکین بہت زیادہ ڈرائی ہو رہی تھی تو اس لیے میں نے سب سے پہلے سے لگا کے کچھ دیر کے لیے چھوڑنا تھا تاکہ جب میں اپنی بیسٹ لگاؤں تب تک کے لیے میری سکین اچھی ہو جائے موسچرائز ہو جائے اس کے بعد یہاں پر میں لے رہی ہوں بیبی لپ کا لپ بام اپنے لپس کو موسچرائز کرنے کے لیے تب تک میں اپنا آئی میکپ ڈنڈ کروں گی میری سکین اور لپس اچھے سے موسچرائز ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پر یوز کر رہی ہوں میں آئی بروس کے لیے ایک اینگل برش اور ایلے گل کا جیل آئی لینر یوز کیا ہے جس کا شیڈ میرے آئی بروس سے ملتا ہے اور اس کی جگہ آپ کوئی شیڈ بھی لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہی جیل آئی لینر ہو تو آپ اپنی آئی بروس بنا سکتے ہیں آپ کوئی بھی شیڈ لے سکتے ہیں براؤن شیڈ جو بھی آپ کے آئی بروس سے مل رہا ہو اور یہاں پر میں زیادہ اپنی آئی بروس کو ہاش نہیں بناوں گی شارپ نہیں بناوں گی اس کے لیے مجھے بلکل لائٹ سے آئی بروس پسند ہیں تو اس لیے میں اپنی آئی بروس کو زیادہ شارپ نہیں بنا رہی بلکل لائٹ سا ہی میں نے اس میں یہ لائنر لگایا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے ریگولیشن کا کنسیلر اور فلیٹ برش لیا ہے اپنی آئی بروس کو شیپ دینے کے لیے یہ والا آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اسے کیا ہوگا کہ آپ کی جو آئی بروس ہیں وہ بلکل نیٹ اینڈ کلین دکھیں گی آپ کا آئی میک اپ بہت خوبصورت لگتا ہے جب آپ اپنی آئی بروس کو اس طرح کنسیلر سے اچھے سے شیپ دے لیتے ہیں بروس کا یہاں پر میں نے کامپیکٹ پاورڈر یوز کی ہے اپنی آئی بیس کو سیٹ کرنے کے لیے اور اس کے بعد کرسٹین کا یہاں پر ایک فلفی برش لے رہی ہوں اور گلیمرس کے آئی شیڈ پیلٹ سے یہاں پر میں نے لیا ہے ایز آر ٹرانزیشن شیڈ براؤن شیڈ لے رہی ہوں اور آپ اس کی جگہ کوئی اور شیڈ بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے ڈریس سے مل رہا ہو بیکوز میرا بلک ڈریس ہے تو اس کے ساتھ میں یہاں پر براؤن میک اپ کر رہی ہوں گولڈ اینڈ بلیک ہے تو میں اس کے ساتھ ملتا جلتا ہی میک اپ کروں گی تو اس طرح سے ہم نے اپنے ٹرانزیشن شیڈ اپلائے کرنے ہیں جس طرح سے میں یہاں پر بلینڈ کر لی ہوں اس طرح سے آپ نے اچھے سے پہلے بلینڈنگ کر لینی ہے اور بلینڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے یہ تو میں ہمیشہ آپ کو کہتی رہتی ہوں تو اسی لیے لازم ہے کہ جب تک آپ کو آپ کا شیڈ آپ کو نہ لگے کہ بلینڈ نہیں ہوا اور تب تک آپ نے بلینڈ کرتے رہنا ہے اس کے بعد یہاں پر میں لے رہی ہوں گلمرس کے پیلٹس میں سے بران اور مہرون دونوں میں نے ایک ساتھ شیڈ لیے ہیں اپنی ڈی ایریا میں لگانے کے لیے اور اس طرح سے ہم نے اسے شیڈ کو اپلائے کرنا ہے اپنے آئے کو ڈیپ دینے کے لیے اس کے بعد یہاں پر میں لے رہی ہوں مرڈ کا ایک فلافی برش جو میں نے دونوں شیڈ ابھی اپلائے کیے تھی اپنے ڈی ایریا میں وہیں پر ہی برش کو چلاتے ہوئے اپنے شیڈ کو بلینڈ کر رہی ہوں اس کے بعد یہاں پر میں نے کرسٹین کا چھوٹے سائز کا برش لیا ہے اور سیم پیلٹس میں سے لے رہی ہوں یہاں پر میں بلیک شیڈ اور یہاں پر میں نے زیادہ یوز نہیں کرنا بلیک شیڈ مجھے زیادہ ڈارک بھی نہیں کرنا میک اپ اور بلیک بھی ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے تھوڑا سا یہاں پر بلیک ایڈ کرنا ہے اپنی آؤٹر کورنر پر اس سے کیا ہوگا کہ خوبصورتی آئے گی آئی میک اپ میں اور پیارا بھی لگے گا میں نے سیم کنسیلر یوز کیا ہے ریولیشن کا اور ایک فلیٹ برش لے کر میں یہاں پر اپنے ہاف ڈی میں اسے لگا دوں گی تاکہ یہاں پر جو بھی ہم کریمی شیڈ اپلائے کریں تو وہ خوبصورتی سے اچھے سے ہمارے شیڈ دیکھیں اور کٹ کریس کے لیے میں نے فل ڈیٹیل میں اپنی ایک پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے جس نے نہیں دیکھی ان کے لیے میں ڈسکرپشن باکس میں لنک اپنا چھوڑ دوں گی وہاں سے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں میں نے لیا ہے جو پہلے میں نے اپنی ڈی ایریا میں محرون اور براؤن شیڈ ایک ساتھ لیے تھے وہی اس پہ شیڈ لگا ہوا تھا اور اسی سے میں نے اپنا کنسیلر بلینڈ کر دیا ہے یہاں پر میں نے ایک فلیٹ برش کو لے کے بھی ہلکا سا ویٹ کر لیا تھا اور سیم پیلٹس میں سے میں نے یہاں پر یہ گولڈن شیڈ لیا ہے جو کہ میرے ڈریس میں گولڈ آ رہا ہے تو اس لیے فرنٹ پہ مجھے یہاں گولڈ ڈالنا ہے تو یہ بلیک اور گولڈ بہت خوبصورت ان کا کمبینیشن ہے اور پیارا لگے گا ہماری آئی میکپ میں تو اس طرح سے ہم نے برش کو لائٹ سا ویٹ کرنا ہے تو اس کی پیگمنٹیشن بہت اچھی ہے گی اور یہاں پر ہم نے لائٹ لی سا اپنے فنگر سے اس کو بلینڈ کر دینا ہے اس لے کر ہم نے نیچے اپنے انڈر آئی کو بلکل نیٹ کر لینا ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر بتا رہی ہوں اگر آپ ٹیپ نہیں لگا رہے تو ٹیپ کے بغیر بھی آپ اپنے آوٹر کورنر کو وائپس لے کر اچھے سے شیپ دے سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں نے شیپ دی ہے یہ وائپ سے دی ہے تو اس کے بعد لائنر کی باری ہے لائنر کے لیے یہاں پر میں نے یوز کیا ہے میبلین کا اور یہاں پر میں نے لیا ہے کریلون کا برش اس کے بعد اس طرح سے میں نے بلکل لائٹ سا فرنٹ سے لیا ہے اور انڈ تک میں اس کو لے کر جا رہی ہوں بلکل بارک سی لائن ہے اور لیش لائن کے اوپر بلکل میں نے اس کو رکھا ہے زیادہ موٹا میں اس کو نہیں لگا رہی اور مجھے خود بھی زیادہ موٹا ونگ آئی لائنر پسند نہیں ہے اس لیے بلکل چھوٹا سا بارک سا میں ونگ نکالوں گی اور اپنا آئی لائنر اس طرح سے ہم نے کمپلیٹ کر لینا ہے پسند Teres محبess پسند کر unit چھوٹا سا میں کمپلیٹ کروں کمپلیٹ ہماریplه کمپلیٹ کروں فاؤنڈیشن کے لئے یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں مصررت مصبا کی فاؤنڈیشن میں نے اس طرح سے فاؤنڈیشن نکال لی اور مجھے بالکل اس کا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ ہو جائے گی کیونکہ میں اس کو فرس ٹائم یوز کر رہی تھی اس سے پہلے میں نے میک کے فاؤنڈیشن یوز کی ہے تو اس کی کوریج بھی بہت اچھی ہے اس کا ریویو بھی میں بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس طرح سے میں نے اپنے فیس پہ لگا کے اب میں یوز کر رہے ہوں یہاں پر کرس ٹین کا فاؤنڈیشن برش اور اسے میں اپنی پوری بیس اچھے سے بلینڈ کر لوں گی اور اسے بہت ہی اچھے سے یہاں پر میں بیوٹی بلینڈر لے کر اچھے سے اپنی بیس کو سیٹ کر لوں گی ہائیلیٹ کرنے کے لئے اپنے ایریاز کو میں نے سیم کنسیلر ریولیشن کا یوز کیا ہے اور جن ایریاز کو میں نے ہائیلیٹ کرنا ہے اس طرح سے ہم نے اپنے کنسیلر کو اپلائی کر لینا ہے بیوٹی بلینڈر لے کر اچھے سے ہم نے اپنے کنسیلر کو بلینڈ کر لینا ہے اور فوراں اس کو بلینڈ کرنا ہے زیادہ دیر اس کو لگا کر چھوڑنا نہیں ہے اگر ہم اسے کچھ دیر کے لئے چھوڑ دیں گے تو یہ اچھے سے بلینڈ نہیں ہوگا اپنی بیس کو سیٹ کرنے کے لئے یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں دا بیوٹی کا لوس پورڈر اور کرسٹین کا یہاں پر میں نے برش روز کی ہے اس کو سیٹ کرنے کے لئے پورڈر کی جگہ آپ کوئی بھی لوس پورڈر یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو جو بھی کامپیکٹ پورڈر ہو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اپنی بیس کو سیٹ کرنے کے لئے اس طرح سے ہم نے اپنا ایکسٹرا پورڈر ہٹا لینا ہے جو ہم نے اپنی آئی بیس کو سیٹ کرنے کے لئے لگایا تھا انڈر آئی کے لئے یہاں پر میں نے سیم شیڈ اپلائی کی ہیں سیم پیلٹس میں سے مہرون اور گراؤن اور تھوڑا سا بلیک بھی لے کر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اچھے سے ان کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے برانزر یہاں پر میں نے اس طرح سے لگایا ہے جو جو ایریا مجھے زیادہ وائٹ لگ رہا تھا وہاں پر میں نے برش سے ہلکا سا اسے لگا لیا ہے کنٹورنگ کے لئے یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں کرسٹین کا پیلٹ جس میں دو شیڈ ہیں ایک لائٹ برون ہے اور ایک ڈارک برون ہے لائٹ برون سے میں اپنے فیس کی کنٹورنگ کر رہی ہوں اور اس پر بھی میں ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بناوں گی ابھی میں نے بہت جلدی میں یہ ویڈیو بنائی ہے کنٹورنگ میں نے اس طرح سے اپنے فیس کی کر لی ہے یہاں پر میں نے لائٹ پنک اور ایک ڈارک پنک تھا تھوڑا سا دونوں کو مکس کر کے ایک ساتھ لگایا ہے اپنے چیک پر اور ہلکا سا یہاں پر میں نے نوز پہ بھی لگایا تھا کلر سٹوڈیو کا یہاں پر میں نے مسکارا لیا ہے اور لیشز لگانے سے پہلے ہم نے اچھے سے اپنی لیشز میں مسکارا اپلائی کر لینا ہے ٹچ کی یہاں گلو یوز کر رہی ہوں بیل کے یہاں پر میں آئی لیشز یوز کر رہی ہوں اس سیکنڈ کے لیے گلو لگا کے چھوڑ دی تھی سینٹر میں میں نے اسے رکھ کی اپنے انر کونر دونوں اچھے سے پھوش کر لیے پھر میں وائٹ پینسل یوز کر رہی ہوں اس سے ایک تو سوفٹ لک آتا ہے اور آنکھیں بھی بڑی لگتی ہیں ٹچ کا یہاں پر میں ہائی لیٹر یوز کر رہی ہوں اور ایک فلیٹ برش لے کر اس کو لائٹ سا میں نے ویٹ کر لیا تھا اور جہاں جہاں مجھے ہائی لیٹر لگانا ہے اپنے نوز پہ چکس پہ وہاں پر میں نے اسے اپلائی کیا اور بہت ہی مزے کا یہ ہائی لیٹر ہے اس کی پیگمنٹیشن بہت اچھی تھی اور بہت ہی خوبصورتی سے یہ بلینڈ بھی ہو کے لگ گیا ان کا یہاں پر میں یہ ریڈ پنک شیڈ لے رہی ہوں ان کے جو یہ میٹ لپسٹک ہیں بہت ہی خوبصورت ان میں شیڈ ہیں بہت ہی خوبصورت سے یہ شیڈ ہیں اور یہ مجھے لائٹ پنک لگ رہا تھا لیکن یہ زیادہ ڈارک میں چلا گیا ریڈ میں وہ شیڈ مجھے تھوڑا ڈارک لگ رہا تھا اس لئے یہاں پر میں نے ایک نیوڈ سا شیڈ اٹھا لیا اور اس پر اپلائی کر لیا تو اس سے بھی بہت پیارا لک آ رہا تھا یہاں پر میں نے اپنا میک اپ ڈن کر لیا ہے اور کیسا لگا آپ کو میرا آج کا یہ اید لک میک اپ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے فرسٹ ڈے بھی ٹرائے کریں سیکنڈ ڈے بھی اور جس دن آپ ٹرائے کریں آپ نے مجھے ضرور اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے اور تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا